محترم بزرگو بھائیو پہنو صورت الفتح میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت سے خوشکبریاں دیں بہت سے نعمتیں عطا فرمائیں ان کا وعدہ بھی فرمایا آخر میں مسلمانوں کی یہ ایک خاص شان بیان فرمائی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ بہت سخت ہیں آپس میں بہت رحم دل ہے مسلمان مسلمان کے لیے بہت رحم دل ہے اس کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سبق ہمیں سکھائے ہیں حدیث میں ہے صحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امرنا بے سبعن سات باتوں کا حکم دیا اللہ حضرہ غور کرنا کہ ان ساتوں میں سے ہم کس کس پر عمل کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کا معاشرہ آپس میں محبت پیدا ہو اور وہ یقجان ہو وہ ساتوں کی ساتوں چیزیں ایسی ہیں جن سے مسلمان مسلمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے فرمایا ہمیں حکم دیا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ ہمارے ہاں مدتوں گھر سڑتے رہتے ہیں جب مسجد میں آتے تھے ملتے تھے بڑی گرم جوشی تھی اب گھر میں پڑے ہوئے ہیں ہم زہمت ہی نہیں کرتے کہ جا کر پوچھ لیں اس کے غم کچھ ہم بھی شریف ہو جائے اس کا غم کچھ ہلکہ ہو جائے فرمایا ہمیں حکم دیا بیمار کی بیمار پرسی کریں فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور جب اسے چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو بے پرواہ کر نہ بیٹھے رہے ہیں ساتھ ہی اس کو دعا دیں یارحمک اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے وَعِجَابَتِ الدَّاعِ کبھی وہ کسی کام کے لیے بلائیں بھئے آو بھئے مجھے تباری ضرورت ہے اس کام کے لیے اس کے بلانے پر جائیں وَإِفْشَاءِ السلامیں کوئی مسلم ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں سب کو سلام عام طور پر کرتے جائیں وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ کسی پر اگر ظلم ہو جائے تو ہم اس کی مدد کریں وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ کوئی بھائی اگر اسرار کے ساتھ کوئی کام کہتا ہے وہ یہ ضرور ہی کرو حتیٰ کہ قسم ڈال دیتا ہے قسم ہے تمہیں اللہ کی میرا یہ کام کر دو تو کر دیا کرو اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ایسی خطرناک غلط بات نہیں تو اس کی قسم پوری کر دیا اب دیکھو اس طرح کا اگر معاشرہ ہو سلام عیکم سے بیمار پوچھ سیکھا لے اور بلاتا ہے تو جاتے ہیں فوت ہوتا ہے تو جنازے پر جاتے ہیں اس کی چھینک پر بھی اسے دعا دیتے ہیں ملتے تو سلام کہتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عمرن کوئی بھی بندہ ہو یخذلو عمران مسلمن کسی مسلمان کو ضرورت ہے کسی مقام پر کہ اس کی مدد کی جائے اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے بے آبروئی اس کی کی جا رہی ہے اور یہ بندہ اب اس کی مدد کچھ کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ جہاں یہ چاہے گا نہ میری کوئی مدد کرے یا اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اللہ بھی پھر اس کی مدد نہیں کرے تو نے جب اپنے مسلم بھائی کی مدد نہیں کی تو میں تیری مدد کیسے کروں مسلم احمد کی حدیث ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی مسلم بھائی کی مدد کرے جہاں اس کی عزت کا نقصان ہو رہا ہو یا اس کی جان کا نقصان ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے مقام پر اس کی مدد کرے گا جہاں وہ چاہے گا کہ کوئی میری مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخل مسلم 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 کا بھائی ہے لا یسلمہ لا یقبلہ ولا یسلمہ نہ تو اس کی مدد چھوڑتے ہیں نہ اسے دشمن کے سپرد کر دیتا ہے جو چاہے دشمن کرتا ہے مجھے اس سے کیا غرض ہے مسلمان مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا المسلم اخل مسلم 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 کا بھائی ہے لا یسلمہ نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے ولا یقبلہ نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اللہ اکبر ومن کانا کی حاجت اخی ہے کان اللہ کی حاجت ہی جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں مصروف ہو اس کا کوئی کام کر رہا ہو اس کی مدد اس کی ضرورت پوری کر رہا ہو اللہ اس کے کام کر دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام سیدھے کرے ہم اپنے مسلم بھائی کا کام سیدھا کریں گے اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت ہماری حاجت پوری کر دے گا جب تک ہم اس کی مدد میں لگے رہیں گے اللہ تعالی ہماری مدد میں لگا رہے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَمَنْ فَرَّجْ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَتًا کوئی شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت ہٹا دے آئی ہو تھی اس پر مصیبت آئی تھی اس نے وہ مصیبت ہٹانے کے لیے کوشش کی محلت کی اس مصیبت کو ہٹا دیا فرمائے قیامت کے دن کی سختیوں و مصیبتوں میں سے اللہ تعالی اس مصیبت ہٹانے کے بدلے اس کی مصیبت کو دور فرما دیا اللہ اکبر آخر میں فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ایک حدیث ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَنَاصُرِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مسلمانوں کو تم دیکھو گے ایک دوسرے پر رہن کرنے میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک دوسرے کی نسرت اور مدد کرنے میں کل بنیانے ایک دیوار کی مانن کہ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا اس دیوار کے ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اسے قوت بخشتی ہے طاقت بخشتی ہے وہ سب مسلمان کٹے ہو کر تو یک جان ہو جاتے ہیں تو دنیا میں کسی جگہ پر بھی کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال ایک اور بیان کرنا پر میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے ایک جسم ہے اگرچہ وہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہیں ہند میں بھی ہیں بغلہ دیش میں بھی ہیں انڈولیشیا ملائشیا اور ادھر سعودی عرب اور ایران اور اراف اور شام اور مصر اور جزائر اور ٹیونس اور مراکش جن سے چلے جاؤ فرمائے کل جسد الواحد ہے یہ ایک جسم ہے ایک جسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا عزم منہ تدعا لہو سائر الجسد بس سہر والحمہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو پاو میں کانٹا چپ گیا ہے سارا جسم رات بار نہیں سوتا آنکھ کیا تکلیف ہے کانٹا تو جو ہے پاو میں زخمی تو ہوا ہے بازو آنسو آنکھ میں سے نکر رہا ہے سبب کیا ہے کہ یہ آنکھ اسی جسم کا یہ قصہ ہے جس کے دوسرے حصے کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کے نتیجے میں آنکھ بھی رات بار جاگتی ہے جسم سارے کو بخار چڑ جاتا ہے سارے جسم کو درد ہوتا ہے سبب کیا ہے کہ اس جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی نہ کوئی بیباری کوئی تکلیف لاحق ہو گئی ہے یہ ہے مسلمانوں کا نقشہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچے ہے اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کافروں کے مقابلے میں بلکل کافر کے مقابلے میں نہیں ہے روح ماؤ بینوں آپس میں مہربان ہے آپس میں بڑی محبت ہے بڑی شفقت ہے ایک دوسرے کی نسرت ہے اور مدد ہے اور یہ دوسرے کی مدد یہ تو نہ مسلمان کی خاص طور پر اگر فیل واقع کوئی مظلوم کوئی کافر بھی ہے نا مسلمان اس کی مدد بھی نہیں چھوڑتا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لَكُنْ تمہیں کیا ہو گیا لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے راستے میں اس کا نام بلند کرنے کے لئے نہیں لڑتے ایک لڑائی یہ ہے اللہ کا نام غالب کرنے کے لئے دنیا بھر کے دنیا بھر کے لوگوں سے جنگ کرنا ایک مقصد یہ ہے وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ان کمزور مردوں اور بچوں کی خاطر تو کیوں نہیں لڑتے ان مستضعفین کمزور اور بے بس مردوں اور بچوں کی خاطر جو کہتے ہیں اے ہمارے راب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار بھیج دے کوئی اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست جو ہم سے محبت کرے بھیج دے کوئی کوئی ہماری مدد کرنے والا یا اللہ بھیج دے تم ان کے لئے کیوں نہیں لڑتے اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کمزور اور بے بس لوگوں کے لئے مسلمان ہونے کے اللہ نے شرط نہیں لگائے اگر کوئی مظلوم ہے کافر ہے اور اس پر کوئی کافر ہی ظلم کر رہا ہے یا مسلمان کر رہا ہے یا کوئی کافر کر رہا ہے اس کی مدد کرنا بھی ہے ہم پر مسلمانوں پر فرض ہے اب دیکھو دنیا بھر میں سب سے زیادہ مظلوم و مقہور اپنے ہی لوگوں کے آتھو اپنی قوم کے آتھو شودر سے بڑھ کر کوئی ہے ہندو ہے ہندو ہے چار ان کی قومیں ہیں برہمن ہیں ریش ہیں خطری ہیں اور شودر ہیں شودر ان کی مذہبی کتاب اگر سن لے تو ان کا قائدہ یہ ہے دیکھو یہ بھی عجیب دنیا کا اس سے غلیظ مذہب ہو کوئی نہیں سکتا ہر دین چاہتا ہے کہ میری کتاب ہر بندہ سنے اور اس میں شامل ہو یہ کہتے ہیں ہماری جو مقدس کتاب ہے سوائے برہمن کے کوئی سنے ہی نہیں اگر شودر سن لے گا اس کے کان میں سکہ پھگلا کر ڈالتو جیتا ہے تو جیتا رہے مرتا ہے تو مار جا کسی شودر یا دوسرے ایک ہندو کو ہاتھ لگا لے تو وہ پلید ہو جاتا ہے اتنی مظلوم قوم ان کے قابو آئی ہوئی ہے مسلمانوں پر کیا فرض نہیں کہ ان کے چنگل سے ان کے پجے سے ان کو رہائی دلوائیں نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تفسیر تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس وقت عمر بیس سال سے کچھ زیادہ تھا تو عبداللہ بن جدعان ایک صاحب تھے ان کے گھر میں کچھ نوجوانوں نے آپس میں ایک حلف اٹھائے اُس کو حلف الفضور کہتے ہیں یہ تھا کہ بھئی مکہ مکرمہ میں لوگ آتے ہیں دور دراز یہاں کے جو بدماش ہیں چودری ہے وہ ان کا حق مار جاتے ہیں ہاں جی ان کا حق نہیں دیتے چیز خرید لیتے پیسے نہیں دیتے خام خام ان کا مزاق اُڑاتے ہیں کبھی ان کو مار لیتے ہیں اس وقت جب تک نبی نہیں بنے تھے اس وقت آپ نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں بیٹھ کر چاند نوجوانوں کے ساتھ ایک آپس پہ حلف اٹھائیں اللہ کی قسم ہم مظلوم کی ہر صورت میں مدد کریں اور فرمایا آپ نے آج بھی مجھے کوئی اس حلف اس قسم کے لیے بلائے کہ شرکت کرو تو میں آج بھی اس کے لیے شرکت کرنے پر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے کتابہ میں لکھا ہے ایک بندہ آیا مکہ میں کیونکہ مکہ بہت بڑی بندی تھی تمام دنیا سے لوگ آتے تھے اونٹ لایا کچھ اونٹ اس نے فروخت کیے ابو جہل نے وہ اونٹ خرید چودی تھا اور بدواش تھا بڑا فیران تھا پیسے ٹال مٹول کرنے لگ گیا ٹال مٹول پھر اس نے کچھ اس قسم کا بھی کہہ دیا جو مرضی کر لے اب وہ ایک بندے کے پاس جا یار میری مدد کرو دوسرے کے پاس کیا میری مدد کرو تو مزاق کے لیے کسی دی چھیڑنے کے لیے اسے کہا محمد کے پاس جاؤ آپ اس وقت نبوت کا اعلان کر چکے تھے محمد کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ یہ پیسے تمہیں دلوا سکتے اس کو کیا خبر کہ یہ مجھ سے بذاق کر رہے یا کیا کر رہے وہ خیر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی اس طرح اس نے عمر بن حشام اس کا نام تھا عمر بن حشام ابو جہل کا نام اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ دو جو عمر ہے نا ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام جو تجھے ان میں سے زیادہ پیارا ہے نا وہ مجھے دے دے تو اللہ نے دوسرے دینی عمر بن خطاب رسول اللہ کو دے سل اللہ علیہ وسلم اس کا نام عمر بن حشام تھا خیر گئے دروازہ کھڑکایا کہتا کون کہتا میں محمد ذرا باہر نکلو بڑا ویسے پاتے نظر نہیں آتا پیلا رنگ اور ڈرہ ہاں جی کیا بات ہے فرمایا کہ یہ اس کا تم نے اونٹ لیے ہیں تو پیسے دو رہا یہ میں بھی دیتا ہوں اندر گیا آ کر پیسے دے دی واپس گیا اور جو نہ بھیجا تھا انتظار بیتے بھی کیا ہاں سنو کہتا اللہ تمہیں جزائے دے دی نبی کریم کی پوری زندگی اس کی مثال ہے میں نے آپ کو پیشے سنایا بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی بنو قین کا ایک عورت کی عزت خراب کرنے کے ارادے سے اس نے اس کی پردہ دری کی پردہ کھول دیا ابھی نبی صلی اللہ پاس نہیں تھے نبی کا ایک پروانہ یہودی نے اسے قتل کیا تو نبی صلی اللہ نے گھیرہ ڈال لی جو بد اہدی کرتا یا کسی پر ظلم کرتا مسلمان پر نبی صلی اللہ صلی اللہ اسے معافی کرتا یہ جو مکہ فتح ہوا دس سال کے لیے صلح تھی دس سال کے لیے اور اس میں یہ شرط تھی کہ جو قبیلہ چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جو قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ مشرقین بہت پرستوں کا حلیف بن گیا اور کوئی فریق دوسرے فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا نہ ہی اس کے حلیف کو کوئی نقصان پہنچائے لیڑ سال شبر کر سکے مشرقین ان کی سرشت میں بد عیدی لکھی ہوئے بھائی مشرقین کے سرشت میں بد عیدی لکھی مومن کے سرشت میں وفا اللہ تعالی بنو خزا نبی صلی اللہ علیہ کے حلیف بن گئے تھے بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے اب جب ہر طرف امن ہو گیا کوئی کسی کو پوچھ تھا کوئی خطرہ نہیں رات پہرے شہرے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی لوگ آرام سے سو رہے فکر ہی نہیں بنو بکر نے سمجھا اب بڑا موقع ہے جاہلیت میں ہمارے بندے یہ لوگ قتل کرتے رہے اب موقع ہے لو وہ بیچارے وہاں سے بھاگے حرم میں آگئے نماز شروع کر دی انہوں نے نماز کی حالت میں بھی نہ چھوڑا ان کے آدمیوں نے اپنے سردار سے کہا حرم شریف ہے تم بندے قتل کروارے حرم نے نماز کی حالت کہتا تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہو تو تم شیطان یہ دو باتیں بڑی خطرناک باتیں ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو گبراہ کرتا ہے حافظ ابن حض رحمت اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اور اسے کوئی سمجھائے یا اس کے دل سے آواز یہ کیوں غلط کام کرتے تو وہ کہتا ہے کہ مولوی بھی تو کرتا ہے سب ہی کرتے میں نے کر لیا تو کیا ہوگی کام اکل ہے تو مولوی نے تیری جگہ کوئی نہیں پیش ہونا مولوی اپنی جگہ پکڑا ہوا ہوگا شیخ الادیس اپنی جگہ پکڑا ہوگا تو اپنی جگہ پکڑا ہوا ہوگا بہت بڑا یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے یہ ایک بہانہ بنانا کہ تم نے کر لیا تو کیا ہوگا اگر سود پر رقم لے تو دیکھ لو بڑے بڑے مولوی لیتے ہیں کیا ہے اس میں داڑی اگر کترالی تو بڑے بڑے اللہ میں کتراتے تم نے کترالی تو کیا ہوگا وہ بچ گئے تو ہم بھی بچ گئے بہت بڑا دھوکہ دوسرا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کہتا اگر کہنا بڑا یا تو یہ غلط کام کرتا ہے تو فلانا بھی تو غلط کام کرتا اگر وہ وہ کرتا ہے تو یہ کر لیا تو کیا ہوگا نہ یہ دونوں باتیں بہت غلق تو بنو بکر کے اس سردار کو لوگوں نے کہا اور حرم میں بندے قتل کروارے اللہ اکبر ان کا ایک وفد رسول اللہ کے پاس گیا بن خدا کا جا کر فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں حرم میں بھی نہیں چھوڑا انہوں نے ہمیں سجدے کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے قتل کا بھی فرمایا تمہاری مدد کے لئے میں آ رہا اور اللہ سے دعا کیا اللہ جاسوسوں کو روک دے ان کو خبر نہ ہو کہ ہم حملے کے لئے آ رہے کیونکہ اگر تیاری کریں گے تو لڑائی میں خون زیادہ بہے گا تو تیاری کاملی دس ہزار کا نشکر لے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تشریف لائے مکہ فتح ہو گیا قصہ بارال کئی دفعہ میں نے سنایا ہے اور سیرت کے قصے پرانے مجید کے واقعات اور آیات یہ کبھی پرانی ہوتی نہیں جتنی دفعہ ان کو بیان کرو نئے سے نئے نئی سے نئی لذت اس میں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے تو دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ نے برداشت نہیں کیا مکہ کو فتح کر لیا آپ نے ایک خط دے کر بھیجا اپنے ایک صحابی کو تو راستے میں ایک ریاست تھی سمجھ لو اس کے جو بادشاہ تھا اس نے انہیں سفیر کو قتل کر دی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو کہ ان کا سفیر قتل ہو آپ زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی تعداد جو مہیا کر سکتے تھے جو اس سے پہلے مہیا ہوئی نہیں تھی خندق میں بھی کل بعض کہتے تین ہزار مسلمان تھے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک ہزار تھے سلا حدیبیہ میں بھی کتنے تھے چودہ سو تھے تین ہزار بندے تیار کیے اور ان کا امیر اس شخص کو مقرر کیا جسے اپنا بیٹا پہلے بنائے ہوا تھا پھر اللہ کے حکم سے اسے زید بن حارس کہنا شروع کیا پہلے اسے زید بن محمد کہتے تھے کہا اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ میرا بھائی ہے چچے کا بیٹا عبداللہ بن جافر یہ امیر ہوگا یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوگا جب اس علاقے میں پہنچے حکم یہ دیا کہ ان کو کچل کر تم لے آنا اگر سب سے پہلے اسلام کی دعوت تو مسلمان ہو جائے ہماری ان کی جنگ ختم ہے اگر انکار کرے تو کچل کر آ جاؤ کچل کیا تھا جب وہاں پہنچے تو ایک لاکھ عرب اب تین ہزار کہاں اور دو لاکھ کہاں ایک ایک بندے کے مقابلے بے چھاس ہٹھ بھی آتے چھاس ہٹھ بندے اور لڑائی کو یہ نہیں کہ بدوق چلانی ہے تو چھٹا پھر جانا ہے یہی تیر تلوار کی لڑائی ہے بازو کشتی کی لڑائی مسلمان انہیں مشورہ کیا کہ واپس چلے جاتے ہیں عبداللہ بن رواحہ نے پھر ایک تقریر کی سیرت کے کتاب میں ان کی تقریر آتی اور نے کہا لوگو ہماری لڑائی قلت و قسرت کے ساتھ نہیں کہ ہم کم ہیں اور وہ زیادہ ہم ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں غلب آتا کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں جنت کی تلاش ہمارا ہر کم جنت کی تلاش کے لیے ہے دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے موت تو ہر شخص کو آنے والی ہے تو سودہ مر رہا ہے بھائی دکان سجی ہوئی ہے سودہ شہادت کا مر رہ ہم کس طرح مابس لہو سارا لشکر تیار ہو پوری طرح سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کیا بس انہوں نے ہلقا باندھ لیا اور دو لاکھ کے ساتھ جنگ شروع کر مجھے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ میدان جنگ کر نقشہ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو بہرے فرمایا اب زید بن حارسہ شہید ہو گئے کچھ دیر کے بعد فرمایا اب جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی وہ بھی شہید ہو گئے پھر فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہو گئے پھر کہا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اچھا سیرت کی خطاب میں اس کو اور اداز سے دیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آخر میں ایک چوڑی تلوار تھی بغدے جیسی کہتے یمن کی بنیوی تھی وہ بچی ٹوڑلے سے باقی نو تلوار میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی اور انہیں ساتھ ہی اللہ نے کیا سمجھ اتا کی تھی فوراں پوزیشن بدل دینے کا حکم دیا ہر مجاہد کو حکم دیا کا مدہ چک چکے تھے انہیں یک لکھ دیکھا کہ بندے اور آگئے ہیں ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ لشکر پیچھے سے ان کی مدد کو پہنچ چکا پس حمد ٹوٹ گئے ادھر اب ان تین ہزار کو بچانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا دو لاکھ سے خالد میں الولید نے حکم دیا بھئی پس پائی ایک طرف نکلو نکلتے گئے نکلتے گئے دو لاکھ کلش کر مو دیکھتا رہ گیا آگے بڑھ کر پکڑ لیں جنفت نہیں اللہ کی قصد چودہ بندے صرف مسلمانوں کے شہید یہ فتح ہے کہ نہیں فتح کوئی کہہ جی وفات کے سال آپ نے زید کے بیٹے اسامہ کو جنڈا بان کر دیا اور لشکر تیار کر دیا کہ وہیں پر جاؤ پھر اسلام کی دعوت دو مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے ان کو کچھل کر جنڈے کا لشکر کا جنڈا بان دیا اسامہ کو امیر مقرر کر دیا اتنے میں آبدی بار ہو گیا تو اطلاع یہ لشکر نکل چکا تھا مدینے سے ان کو اطلاع ملی تو وہ وہیں ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فوت ہو گیا اب ہر طرف سے خبریں آنے لگی وہاں بھی بغاوت ہو گئی وہاں بھی بغاوت ہو گئی سب نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر خلی حضر مسلم ان کو مدینہ خالی نہ کرو یہ کل جو ہماری پونجی ہے اتنی تعداد مسلمانوں کی یہ مدینہ کی حفاظت کے لئے رہنے چاہی ان کو نہ بھیجو واہ کیا اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی کہتے ہیں یہ جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ اب ابو بکر اس کو کھول نہیں سکتا یہ جائے جائے موجود ہے جو انہوں نے اتنی بڑی تعداد کا لشک نکال دیا ہے میرے بھائیوں میں نے یہ ساری بات جو سنائی ہے آپ خوب سمجھ رہے ہیں کشمیر کو انہوں نے زبا خانہ بنا دیا زبا خانہ دس دس آدمی ایک بندے پر مقرر ہیں اور آج اٹھاروہ دن ہے پانچ اگست کو ہوا آج ہے تئیس اٹھارو دن ہے کرفیو لگا ہوا ہے انٹرڈیک بند ہے کوئی خبر باہر نہیں جا رہی ہے جو چھن چھن کراتی ہے وہ سنتے رہتے کس طرح اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو سپین کی طرح تھے اندلس کی طرح مسلمان کو چھپاتے بھی نہیں انہیں کہ ہم ہندو کو بسائیں گے کشمیری کے لڑکیوں کو ہم اپنی بہو بنائیں گے بھائیو وہ جو اللہ نے کہا ہے تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے وہ بے بس مسلمان نوے فیصد ہمارے بھائی ہیں بھائی ضرور میری بیٹی کو آکر کو ہاتھ ڈالے تو میں اٹھوں گا کیا وہ ہماری بیٹیا نہیں ہے یا وہ ہماری بہن نہیں ہے یا ہماری ماہ نہیں ہم نے یہی سمجھے وہ کشمیر کی ہمارا ان سے کیا تعلق ہے نہیں بھائی جان کرنا پڑے گا ورنہ آپ بھی آزادی کے نمط سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں تب ہی یہ فائدہ اٹھا سکیں گے ہند کے مسلمانوں کی مدد کی جائے صرف کشمیر نہیں ہند کو پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے ماتاحت رکھا جائے جس طرح کہ ایک ہزار سال تک اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہاں پر سکھ کا اپنا جمعہ رکھا ہے اسلام کا غلبہ جمعہ رکھا ہے اس کے لیے راستہ دوننے والوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتا مجھے بتاؤ جب افغانستان میں جنگ ہوئی دنیا بھر میں روس نے ہر مسلمانوں کے ملک پر وہ ظلم اڈھا رکھا تھا یعنی سرخ اندھیرہ کر رکھا مزاق اڑھانا مولویوں پر پھبتیاں کسنا اور ان ملکوں میں شام میں عراق میں مصر میں تو حد سے پڑ گیا مصر سے ایک نوجوان چلا ہے افغانستان میں بیوی بچوں سے بیت آگیا اس نے یہاں سے کیا لینا ہے یہاں سے کوئی جہداد خرید نہیں ہے یا اسے توفہ ملنا شہادت کی تمنہ جوخ در جوخ سعودی عرب کے شہزادے آئے قویت کے شہزادے آئے مصر کے مجاہدین آئے تو یہ تو دو قدم پر ہے بھائی انشاءاللہ آپ تلاش کریں کہ کس راستے سے ہم جا سکتے آپ کو ورستہ ملے گا جب مصر والوں کو مل سکتا ہے افغانستان میں آنے کا راستہ درمیان میں پاسپورٹ بھی ہے ویزے بھی ہے مشکلات بھی ہیں پہرے بھی لگے ہوئے جب دنیا بھر کے مجاہدین افغانستان میں آسکتے ہیں تو مسلمان پاکستان کے کشمیر میں کیوں نہیں جا سکتے جاتے رہے ہیں ہندو میں نے اس کی تقریر سنی مودی گی اس نے دکھا ایک ہزار سال سے ہمیں وہ چوٹ نہیں لگی جو کشمیر میں ہمیں چوٹ لگ رہی ہے یہ اس نے خود تسلیم کیا وہ جو کشمیر میں چوٹ لگ ہے بھائی بتاؤ کس نے لگ ہے پاکستانی فوج نے لگ ہے مجاہدین نے لگ ہے مجاہدین اب بھی ہیں اگرچہ ان پر پابندیاں ہیں لیکن اگر دھونڈ ہوگے نا انشاءاللہ مل جائیں وہ تربیت بھی حاصل کرو اور یہ سمجھ کر کہ میں اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی پکار پر جا رہا ہوں اپنے مظلوم مسلم کی مدد کے لیے جا رہا انشاءاللہ کشمیر فتح ہوگا دروازہ کھل جائے گا ہند کا یہ باب الہند ہے اور فضیلت اس کی سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی میری امت کی دو جماعتیں ہیں اللہ نے ان کو آگ پر حرام کر دیا آگ سے محفوظ کر دیا ایک وہ جماعت جو ہند سے لڑائی کرے گی اور ایک جماعت جو عیسی بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہو پتہ بات اس کی کیا ہے یہ جو مودی ہے اور اس کا جو ہے سیکنڈ امید شاہ ہے یا کیا اس خبیص کا نام ہے یہ ہندو طوا کے نام پر کہ کروڑوں جو خدا ہیں ان کو منوانے کے لیے ہندو مذہب کو غالب کرنے کے لیے یہ لڑ رہے ہیں تو مسلمان کو اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے اتنی بے عقلی کی بات کہ کروڑوں خدا ہے ہماری بات تو فطرت کے مطابق ہے اور حق ہے کہ خدا ہے اللہ ہے دوسرے کی بات حرام ہے اس اللہ کی خاطر بدر میں ایک طرف علی رضی اللہ تعالی تھے ایک طرف جہل تھا لڑائی ان کی کسی مال دولت پر نہیں تھی صرف اللہ کے ایک اللہ کی بات کرنی ہے یا اللہ تو کروڑوں کی کرنی اس پر وہ جنگ تھی اسی پر یہ جنگ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی یا تو دنیا میں ہمیں سر بلند رہنے کی دعمت عطا فرمائے یا اللہ ہمیں شہادت سے سر فراد فرما کر ہمیشہ کی جنتوں کی دولت عطا کرو